السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیب قیسط نمبر پانچ سو اٹھارہ جلوس اور نارے بازی کفریہ جہالت کے کام ہیں اسلامی احکامات اور موجودہ دور کا پیہ جام راستہ روکو ہڑتال کفریہ کام ہیں دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد جلوس نارے بازی پیہ جام راستہ روکو یہ سب کفر کے کام ہیں قریش کے عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی کی مخالفت پر اتر آتے تو اپنی پوری قوم کو لے کر جلوس کی شکل میں نکلتے نارے بازی کرتے اور غم اور غصہ دکھاتے راستے میں جو بھی ملے اسے تنگ کرتے اور جب کسی مقررہ جگہ پر پہنچ جاتے تو ساری منزل پر پھیل جاتے تھے یہاں تک کہ عوام کو راستوں پر چلنا مشکل ہو جاتا تھا جب اسلام آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانیت فرمائی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزوے پر تشریف لے جا رہے تھے تو شکایت پہنچی کہ فوج میں اہد جاہیلیت کے وقت کی جیسی بدنظمی پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں نے منزل اور راستوں کو تنگ کر رکھا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی فرمائی جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا یا راہگیروں کو لوٹے گا اس کا جہاد نہیں دوسرے موقع پر فرمایا تمہارا اس طرح وادیوں اور گھاٹیوں میں منتشر ہو جانا ایک شیطانی فعل ہے ابو سالوہ خسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویان ہے کہ اس کے بعد یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جب اسلامی فوج کسی جگہ اترتی تو اس کا گنجان پڑاؤ دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ایک چادر تان دی جائے تو سب کے سب نیچے آ جائیں گے یہ واقعہ سند ہے تبلیغی ساتھیوں کے اس قول کا جو کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے جڑ کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان پر چادر ڈال دی جائے تو چادر پر جھول نہ پڑے شور اور ہنگامے کی ممانیت عربوں کے مجمع میں اس قدر شور اور ہنگامہ برپا رہتا تھا کہ اس کا نام ہی دغی یعنی دغا پڑ گیا تھا اسلام لانے کے بعد بھی عربوں نے یہی ایام جہالت کا طریقہ برتنا چاہا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور کسی وادی پر پہنچتے تو تکبیر اور تحلیل کے نارے بلند کرتے تھے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں وقار کے ساتھ چلو تم جس کو پکار رہے ہو وہ نہ بھیرا ہے نہ غائب وہ تو تمہارے ساتھ ہے سب کچھ سنتا ہے بہت ہی قریب ہے وحشیانہ افعال کی ممانیت جب بھی کسی موہم پر مسلمانوں کے قافلوں کو بھیجا جاتا تھا تو ان کو ہدایت دی جاتی تھی کہ انسانوں کا احترام کرنا راستوں میں وقار کے ساتھ چلنا اور راستے کا حق ادا کرنا درخت پھل پودوں کو نہ اجارنا نہ جلانا راستوں میں کسی کو تکلیف نہ دینا نارے بازی نہ کرنا تکبیر اور تحلیل بھی چیخ پکار کر نہ کرنا یہ سب احکامات صحیح حادیث میں موجود ہے فائدہ یہ تھی شریعت محمدی علیہ السلام اب آپ قارعین اور سامعین قرام اور جملے مفتیان عزام یعنی بنگلہ دیش کے ان موجودہ جلوسوں اور نارے بازیوں اور ان میں گالیوں اور بہتانوں کے عمل کو کیا کہیں گے کیا یہ سارے عمل قریش کی ایام جہالت والے عمل نہیں ہیں اور جو مفتیان اور علماء ان جلوسوں اور ریلیوں کا بندوبست کرتے ہیں کیا انہیں صحیح مسلمان کہا جا سکتا ہے کیا یہ تمام کام جہالت کے کام نہیں ہیں کیا ان علماء اور مفتیان کو علماء حق کا تمغہ اور سرٹیفیکٹ دے سکتے ہیں جو جانتے بوچھتے احکام شریعت کو اپنے غصے اور انتقام کے جذبے میں بہ کر اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں ان جلوسوں میں شامل افراد کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سامنے بجرنگ دل کے جلوس بھی کچھ مقام نہیں رکھتے یاد رکھے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل اور ہر وقت کا دین اور اس کے عمال عطا فرمائے ہیں جس طرح نورمل حالات کا دین اور اس کی شریعت عطا کیے ہیں اس طرح سے غم اور غصے کے وقت کا دین اور اس کے شرعی حکام بھی عطا فرمائے ہیں لیکن یہ علماء کرام کے سیدھی رہوری کرنی کے وجہے اس سیدھی سادھی عوام کو اپنی سیاست چمکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم منگلہ دیش کے علماء مولانا زبیر صاحب مولانا ربی الحق صاحب مولانا شفیق صاحب اور دیگر علماء کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہماری باتیں غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں تو اسے دلائل کے ساتھ ثابت کریں ہم آپ کو دو ہفتے کا وقت دیتے ہیں اسی طرح جو سوال ہم مفتیان دارالعلوم سے کرتے آ رہے ہیں وہی سوال آپ بنگلہ دیش کے مفتیان اکرام سے کرتے ہیں نمبر ایک شرائیت یعنی عالمی شرع کی شرعی حیثیت کیا ہے نمبر دو مولانا سعج صاحب پر لگائے گئے فتوے کے مراجع پیش کیے جائے بیانو اتو اجیرو اقل معوف ہو چکی ہے اوپر کیے گئے دو سوالات میں شرائیت اور مولانا سعج صاحب پر لگائے گئے فتوے کے مراجع کے متعلق سوالات کیے گئے ہیں لیکن ان اقل کے ماروں نے دونوں سوالات کے جوابات دینے کے بجائے مولانا سعج صاحب کی شخصیت پر بولنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی اقلوں اور ان کی سوچ پر ہسی آتی ہے پوچھا جاتا ہے شرائیت اور مراجع کے بارے میں تو اقل کا تقاضہ ہے کہ ان دونوں امور پر بات کی جاتی مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دو سال سے دار العلوم والوں کے پاس ان دو سوالوں کا جواب موجود نہیں ہے اب بنگلہ دیش کے مفتیان صاحبان ہی جواب دے دیجئے مہربانی ہوگی دین اور اسلام کتابی ہے رواجی نہیں بنگلہ دیش میں بھی علماء ہے تو ان کا فرض ہے کہ جواب دے یہ کہنا کافی نہیں کہ مفتی ابو القاسم صاحب سے پوچھو مفتی ابو القاسم صاحب سے تو جواب نہیں بن پڑا اس لئے اب آپ کا نمبر ہے جواب دیجئے بنگلہ دیش کے تبلیغی ساتھیوں کو مشورہ ذکر اور فکر کے ساتھ مشورہ کرتے رہیں آپس میں مل کر قربانیوں کے ساتھ کام میں لگے رہیں اللہ تعالی بہت جلد کامیابی دینے والے ہیں جم کر محنت کرتے چلو کسی کی بات کا جواب نہ دو ابھی تو مسجدوار جماعت قائم ہوئی ہے دوسرا قدم مسجدوار مدرسے کا قیام ہے انشاءاللہ افریقہ میں تو مسجدوار دار العلم قائم ہو چکے ہیں اس طرح دیگر ملکوں میں بھی یہ سلسلہ انقریب شروع ہونے والا ہے رائیون مرکز کے بعد ککرائل مرکز میں بھی صحیح ترتیب پر کام شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی دعاوں کا احتمام بڑا دو آسمانی خدا زمینی خداوں سے خود نمٹ لے گا تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا دعا مومن کا ہتھیار ہے اے ایمان والو جب تمہارا مخالف گروہ سے آمنہ سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو خوب یاد کرو اس وقت دعا سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں خوب دعا میں لگے رہو ایک بات یاد رکھیں دعوتی کام میں مدد مظلوم بن کر چلنے ہی میں رکھی ہوئی ہے فرعون اور فرعونیت کا خاتمہ چاہتے ہو تو موسیٰ بننا پڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام مظلوم نہتے بے سر و سامان تھے مگر دعوت اور دعا والے تھے ہر ہر قدم پر دعا کرتے تھے فرعون کے پاس ملک اور مال فوج اور خزانے باغات اور نہرے سب کچھ تھا اور ظالم تھا آج اقل اور علم رکھنے والے مسلمان فرعون اور فرعونیت کو ختم کرنے کے لئے امت مسلمہ کو اُبھار رہے ہیں کہ تم بھی فرعون بنو تب جا کر تمہیں کامیابی ملے گی اسباب کی لائن سے مسلمان دس فیصدی ترقی کرے گا تو غیر مسلم سو فیصدی اور اوپر جائے گا اس کا حل یہی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ سے جھوڑو اللہ کو ساتھ لیے بگیر اسباب سے کچھ نہیں ہوگا صلاح و صفائی کی مہم وَإِن جَنَحُ لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اگر وہ صلاح کی طرف جھوکیں تو تو بھی تو بھی صلاح کی طرف جھوک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ یقیناً وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے اگر حالات محاذ آرائی کے بجائے صلاح کے متقاضی ہوں اور مخالف بھی مائل بس صلاح ہوں تو صلاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں اگر صلاح سے مخالف گروہ کا مقصد دھوکہ دہی اور فریب ہو تب بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں یقیناً اللہ مخالف کے فریب سے محفوظ رکھے گا اور اللہ کافی ہیں تنبیہ صلاح کی یہ اجازت ایسے حالات میں ہے جب مسلمان کمزور ہوں اور صلاح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو یعنی مسلمان قوت اور وسائل میں ممتاز اور مضبوط ہوں اور مخالف گروہ کمزور اور حضیمت خوردہ تو اس صورت میں صلاح کے بجائے مخالف گروہ کی قوت اور شان اور شوکت کو توڑنا ضروری ہے تاکہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھانے پائے شورائیت ختم نہیں ہوگی بلکہ بے اثر بن جائے گی اسلام کے مقابل میں جتنی تحریکیں بھی اٹھی وہ اسلام دشمن طاقتوں کے بلبوتے پر اٹھی جس کی وجہ سے تحریکیں بے جان تو ہو جائے گی مگر باقی تو ضرور رہے گی اس لئے کہ باطل طاقتیں ان تحریکوں کے لئے ایک اچھا خاصا بجٹ مختص کرتی ہے اور ان تحریکوں کے نام ہی سے انہیں بین الاقوامی طور پر ڈونیشن ملتا ہے اگر یہ لوگ ان تحریکوں کو سرے سے ختم کر دے تو مدد ملنی بند ہو کر ان کا دیوالیا نکل جائے گا اس لئے یہ نامراد تحریکیں باوجود بے اثر اور بے جان ہونے کے پھر بھی باقی رہتی ہے مثلا مرجیہ بہائیہ بھورے کھوجے عبازیہ وغیرہ جن کی تعداد اہل سنت والجماعت کے سواد عاظم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر ان کے دفاتر سہونی ممالک میں موجود ہے ان میں تحریک شرائیت کا اضافہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگا عالمی شرائے کے بے جان ہو جانے کا تازہ ثبوت یہ ہے کہ شرائیت کے مرکز نیرول میں عمومی بیان میں کل دس آدمی بیٹھے ہیں اور بیان کرنے والے پٹنی صاحب گجرات سے آئے ہیں اور اس طرح خواس میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم بیان فرما رہے ہیں اور مجموع کل بیس آدمیوں کا ہے یعنی باطل تحریکوں کے اصول کے موافق اگر دو آدمی بھی ہوں تو ان کا نظام چلتا رہے گا یہ چاہتے ہوئے بھی تحریک عالمی شرائے کا دفتر بند نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے ساتھی عوام پر محنت کرتے رہیں اور خواس کے لئے صرف دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين